آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین وزیر آدھا موڈی نے کہا ہے کہ تاریخی ذریعی قوانی کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور انہیں سنتکار بنانے کے موقع فراہم کر رہے ہیں بیہار میں اسمبلی چناؤ کے تیسرے مرحلے کی اٹھتر سیٹوں کے لیے نوٹیفکیشن چاری کر دیا گیا ہے انتخابی کمیشن نے اتر پردیش اور اتر اکھنڈ سے گیارہ راجے سوا سیٹوں کے لیے چناؤ کا اعلان کیا ہے وزیارت سہد نے کوویڈ انیس کے ساتھ ساتھ دوسرے موسمی وبائی امراض سے بچنے کے لیے رہنما اصول جاری کیا ہے اور آج دبائی میں آئی پیل کرکٹ ٹورنیمنٹ میں سن رائیزرز اہدر آباد کا مقاولہ چین نئی سپر کنگ سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم موضی نے کہا ہے کہ تاریخی ذریع قوانی کھیتی باڑی اور کسانوں کے لیے اندازہ کے رول سے بڑھ کر انہیں سنتکار بننے کا موقع فراہم کر رہے ہیں وہ لوگ نیتے پزم پھوشن ڈاکٹر بالا صاحب ویخے پاٹیل کی خودنوشت کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجرہ کرنے کے بعد اظہر خیال کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ مقابی معیشت اور مقابی سنت ملک کو آگے لے جائے گی جناب موضی نے کہا کہ اس کی درخشہ مثال مہاراش کی چینی کی سنت کا انقلاب گجرات میں دودھ کی سنت کا انقلاب اور پنجاب اہریانہ میں گیہوں کی پیداوار ہے جناب موضی نے کہا کہ پہلی بار ملک کی سونچ میں تبقیلی آئی ہے اور ملک کے کسانوں کی آمدنی بڑھانے کیلئے فکرمندی کا اظہار کیا گیا ہے کسانوں کی آمدنی بڑھانے کیلئے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں چاہے یہ کم از کم امداد قیمت ہو یا اس میں اضافہ ہو یا نیم والی خات کی فرامی ہو اور یا پھر بہتر فصل بیمہ ہو سرکار نے اس سب قدم اٹھا کر کسانوں کی مسئلوں پر توجہ دی ہے بیہار میں پدنہ سے زیادہ ذلوں پر مشتمل اٹھتر اسمبلی حلقوں میں اسمبلی چناؤں کے تیسرے مرحلے کے لیے آج نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اس مرحلے میں سات نومبر کو پولنگ ہوگی نامزد کی یہ پرچے داخل کرنے کی آخری تاریخ بیس اکتوبر ہے اگلے دن کاغذات کی جانچ پڑھال کی جائے گی جبکہ نام واپس لینے کی آخری تاریخ تیس اکتوبر ہے چناؤں کمیشن نے اتھر پردیش اور اتھرہ کھنڈ سے راج سواہ کی گیارہ سیٹوں کیلئے چناؤں کا اعلان کیا ہے چناؤں اگلے مہینے کی نوٹاریخ کو ہوگا راج سواہ سے گیارہ ارکان نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں جن میں مرکزی وزیر حردیف سنگھ پوری بی جے پی کے ارون سنگھ سمایلوازی پارٹی کے رام گوپال یاداؤ کانگریس کے راج ببر اور بی ایس پی کے ویڈ سنگھ شامل ہے پولنگ کے لیے نوٹیفکیشن اس مہینے کی بیس تاریخ کو جاری کیا جائے گا یہ خبریں آکا شوانی سے نشت کی جا رہی ہیں وزارت سہد نے کوویڈ انیس کے ساتھ سار ڈینگو، ملیریا، موسمی بخار اور چکنونیا جیسی دوسرے موسمی وبائی امراض سے بچنے کیلئے رہنما اصول جاری کیے ہیں وزارت نے کہا ہے کہ موسمی وبائی امراض کوویڈ انیس کے کلینیکل اور لیبریٹری تشخیص میں چیلنج پیدا کر سکتے ہیں وزارت نے کہا کہ اس طرح کی بیماریوں کو روکنے میں ٹھوس کوششوں کی ضرورت ہے وزارت سہد نے ریاستوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مربوط نگرانی اور ٹیکہ کاری کے علاوہ بیماری کی روکتھام کے اقدامات کے ذریعے اپنے وسائل کا موثر طور پر استعمال کریں مداشتہ پانچ ہفتوں سے کوویڈ مریضوں کے یومیا آوسط میں بتدریج کمی آ رہی ہے ایک مہینے پہلے روزانہ تقریباً نوے ہزار مریضوں کا آوسط تھا جبکہ گزشتہ چاویڈ گھنٹوں میں محض پچپن ہزار نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے زیرے علاج مریضوں کی تعداد میں بھی تیزی سے کمی آ رہی ہے اس وقت اس طرح کے مریضوں کی تعداد لگ بھگ آٹھ لاکھ آٹیس ہزار ہے پچھلے چاویڈ گھنٹوں میں لگ بھگ اٹھتر ہزار مریض سہتیاب ہو چکے ہیں کویڈ سے سہتیاب ہونے والوں کی شرعہ میں بھی لگتار بہتری آ رہی ہے اور اب یہ شرعہ چھاسی آشاریہ سات آٹھ فیصد ہو گئی اب تک مجموعی طور پر باسٹھ لاکھ تیس ہزار مریض روبہ سہت ہو چکے ہیں سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے بھارت دنیا میں پہلے نمبر پر ہے وزیر اعظم نرندر موڈی کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ نرملا سیترون کے اعلانات بروقت ہیں اور ان سے سارفین کے اخراجات اور تاثرات کو تقویت ملے گی اور معیشت میں بھی ایک نئی جان پڑے گی وزیر اعظم نے ٹوئیٹ میں کہا کہ ان اقتامات کی نتیجے میں معیشت کی مانگ میں اضافہ ہوگا اور یہ مستحقم ہوگی معترمہ نرملا سیترون نے ملک میں مانگ میں اضافہ کی غرض سے تقریباً تہتر ہزار کروپے کی عام اسکیموں کا اعلان کیا ہے کرلائی دھانی میں نامنگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے ملک میں مانگ میں اضافہ کی غرض سے دور رس اہمیت کی حامل تجاویز کی تفصیلات پیش کی معترمہ سیترون نے کہا کہ نئی تجاویز کا مقصد ایل ٹی سی واؤچر اور سرکاری ملازمین کو تہواروں کے لیے قرضہ اسکیم کے ذریعے سارفین کی مانگ کو تقویت ملے گی جس پر اخراجات کا اندازہ چھتیس ہزار کروپے لگایا ہے انہوں نے بتایا کہ دو ہزار اٹھارہ اکیس کے بلوک کے لیے سرکاری ملازمین کو دس دن کے چھٹی رقم اور ان کی اہلیت کے مطابق سفری قرائے کی رقم فراہم کی جائے گی اس اسکیم کا انتخاب کرنے والے ملازمین کو ایل ٹی سی کے رقم کے علاوہ سفر کے قرائے کی تین گناہ رقم کی خدمات یا اشیاء کے خریداری جی اس ٹی انوائس میں داخل کرنی ہوگی وزیر خزانہ نرملا سیتر رمن نے کہا ہے کہ مرکز ان ریاستوں کے لیے قرضہ حاصل کرنے میں سہولت فراہم کرے گا جو مستقبل میں جی اس ٹی یہ رقم کے عوض قرضہ لینے کی مرکز کی تجویز پر عمل کرنے کے خواہش مند ہیں وبا کے دوران جی اس ٹی یہ وصولی میں کمی کے پیش نظر ریاستوں کو محافظہ دینے کے مقصد سے زیادہ تر ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے وزیر خزانہ نے اس کی حمایت کی ہے محافظہ نرملا سیتر رمن کرنے دلی میں جی اس ٹی کانسل کی تیٹالیسی میٹنگ کے بعد لامانگاروں سے خستگو کر رہی تھی منگردیش میں صحت کے محکمے نے قرآنہ وبا کے پیش نظر درگا پوجہ کے تہوار کے موقع پر رہنما اصول جاری کیے ہیں درگا پوجہ کا پانچ روزہ تہوار اس مہینے کی باعث تاریخ کو شروع ہوگا اور مورتیوں کو زیرے آپ کرنے کے ساتھ ختم ہوگا بنگردیش میں درگا پوجہ ہندووں کا سب سے بڑا مذہبی تہوار ہے محکمے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک اخباری بیان میں بتایا گیا ہے کہ درگا پوجہ کے منتظمین سے کہا گیا ہے کہ مندب میں آنے اور جانے کے الگ الگ راستے ہونے چاہیے دبائی میں آج سن رائزرز حیدر آباد کا مقابلہ چننے سپر کنگ سے ہوگا اس سے پہلے کلاز شارجہ میں روائل چیلنجرز بنگلور نے کلکتا نائٹ رائیڈرز کو بیرسی رن سے ہرائیا ایک سو پچانوے رن کا پیشہ کرتے ہوئے کے کے آر نے مقررہ بیس اوورس میں نو وکٹ پر ایک سو بارہ رن مرائے لداخ میں لیہ کے تمام کانسل کے چناؤں میں سیرین سیٹیزن اور معذور افراد کے لیے آج اور کل چناؤں سے متعلق سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں بائیس اکتوبر کو حقیق پولنگ سے قبل یہ سہولت ہے جو لیہ چناؤں اتھارڈی کی طرف سے فراہم کی گئی ہے خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر آدم ایندر موضی نے کہا ہے کہ تاریخی ذریع قوانین کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور انہیں سنتکار بنانے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں بیہار میں اسمبلی چناؤں کے تیسرے مرحلے کی اٹھتر سیٹوں کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے انتخابی کمیشن نے اتر پردیش اور اترہ کھنڈ سے گیارہ راجی سبھا سیٹوں کے لیے چناؤں کا اعلان کیا ہے مرکزی وزارت سہت نے کوویڈ انیس کے ساتھ ساتھ دوسرے موسمی ووائی امراض سے بچنے کے لیے رہنما اصول چاری کیا ہے اور آشام دوئی میں آئی پی آل کرکٹ ٹورنمنٹ کے ایک میچ میں سن رائزرز ہیدرواد کا مقابلہ چننئی سوپر کنگ سے ہوگا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا